میں آپ کو بتاؤں کہ میں بطالت میں تھا اجاز افزل کے دو بیٹھوں نے اپنے ایک آر سے دنگراد میں انہوں نے فریزر میں پانے کی بوتیں جماع کے لے کے آئے تھے کیونکہ وہ ایک پتھر بن جاتا ہے انہوں نے حملہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ حملہ جو ہے وہ پلس ہو گیا بلکہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے جب آپ کسی پہ حملہ کریں اور جی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو چلیبیاں کرائے گا تو یہ آپ کی غلطی ہے میں آج میڈیا کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں میں نے ٹرانسفر آف کیسز کی اپلیکیشنز دیں میرے کیسز کشار گئے پھر انہوں نے ملاب کر کے اپنے پاڈ دے گیا اس سپریم کورٹ میں یہ چلے گئے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ انہوں نے کہا تھا عمر اطاب اندیال صاحب مائر لارڈ شپ میں اترام سی آپ کو کہتا ہوں آپ جہاں میرے کیسز بھیجے میں آپ کے فیصلے میں سر خم تسلیم ہے اگر مجھے کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کو بھی جواب دے گا آج میرے اوپر کانتانہ حملہ ہوا ہے اور عمر اطاب اندیال صاحب آپ کی اس فیصلے کی وجہ سے میں مانسرہ آیا اپٹ آباد میرے اوپر حملہ ہوا ہے اب آپ انصاف کا تقاضہ پورا کریں کہ جب میں نے ادھر گئے دیا تھا کہ جی مجھے میں اپنے بچوں کو سکول نہیں مانسرہ بھیج رہا ہوں کہ یہ قاتل ہیں انہوں نے مکنشاہ کو بھی قتل کروایا ہوا اور اجازہ افزل پہ میرے چار کو رخواست دیئے آج میں یہاں کے بیٹھ کے ہوں مارے پانچ بچے تھانا میں مخالف حکومت ہے اگر وہ گرفتار نہیں کریں گے اجازہ افزل کو اور اس کے بچوں کو میرے ساتھ میں نے رخواست دیئے تو میں پھر شیر کا چھوٹا سا ایک شیری ہوں محبت والے لوگ ہیں میں پر امن اتجاج کروں گا یہاں بھی اور سپریم کورڈہ پاکستان کے بار بھی عمر اطاہ بندیان صاحب میں نے دو آت چھوڑ کے آپ کو کہا تھا حدالت میں کہ یہ قاتل ہیں ان کا ساتھ نہ دیں اور اگر مجھے مانسرہ میں ایفٹ آباد میں کوئی نقصان ہوا تو یہ تینوں جج سائبان جو سید زادے دو بیٹھے اور آپ ہیں میں تو خطب نقوبر کے تحفظ والوں کا کام کر رہا ہوں تو انہوں نے اس بات کی سریس نہیں لیا آج اس کا دیکھ لے نتیجہ نکلا ہے میں میڈیا کے ذریعے چیف جسس آپ پاکستان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سو موٹلیں اس کیس کی انکواری کریں کیوں وہ مجھے بلا کے اور یہ اچھار لے کے اندر آئے پتھر تھا نا بھرپتھر ہوتی ہے کہ اس کے سر میں مار دیں گے اور آپ نے تو تعلق نہ پانا ہے میں قانون کا راستہ نہیں چھوڑوں گا آئین کا نہیں چھوڑوں گا میں پارلیمنٹ کا دس سار رکن رہا ہوں اللہ نے میرے بھائی کو بنایا ہے میں تو ہر جگہ پہ جاؤں گا اب میں سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہوں گا کہ آپ نے کیوں میرا کیس ٹرانسفر کی پر آیا تھا آپ کی امام پہ یہ کیس گوھر آج میری اوپر قتلانہ حملہ ہوگا ہے